ورندہ نگر میں جام نالیوں کی صفائی کے لیے صفائی کرمچاریوں کے دل کو لگایا گیا ہے یہاں ورشوں سے جام نالیوں کی صفائی نہیں ہونے سے بیماریوں کے فیلنے کا اندیشہ بنا ہوا تھا ورشوں سے نالیوں کی ساپ صفائی نہیں کیے جانے کی وجہ سے گندے پانی کی نکاسی کا ابھاو بنا ہوا تھا یہ اسطھیتی وارڈ 29 ورندہ نگر میں بنی تھی کچھ اسطحانوں میں لوگوں دوارا نالیوں کے اوپر سلیب بنا لیے جانے کی وجہ سے گندے پانی کی نکاسی کا لگا تار ابھاو بنا تھا اس کی شکایت اسطھانی لوگوں دوارا وارڈ پاسد سنجیسی سے کی گئی جس کے بعد وارڈ پاسد نے ورندہ نگر میں ورہ دروپ سے نالیوں کی صفائی کارے کو شروع کروایا نالیوں کی صفائی کرنے صفائی کرمچاریوں کی گینگ کو وارڈ میں لگایا گیا ورندہ نگر کے انیک اسطھانوں سے نالیوں میں جمع کچھرے اور گندگی کو نکالا گیا جنہیں نگم کے ڈمفروں کے مادیم سے نرداری جگہ پر فیکا گیا نالیوں سے گندے پانی کی نکاسی کے ابھاو میں ہلکی سی برسات میں ہی وارڈ میں جل جمعوں کی اسطھیتی نرمیت ہوتی تھی جس سے پیدل چلنے والوں کے ساتھ ہی واہنوں سے آواجہ ہی کرتے لوگوں کو کافی پریشان ہونا پڑتا تھا نالیوں کی صفائی کے اپرانت اب گندے پانی کی نکاسی شروع ہو چکی ہے ساتھ ہی وارڈ پارسٹ سنجے سی نے لوگوں سے نالیوں میں کچھرہ نہیں فیکے جانے کی اپیل کی ہے صفائی کاری کی جانکاری وارڈ 29 کے پارسٹ سنجے سی نے دی کافی لمبے سمیں سے یہاں پہ نالیا جام تھی اس کے وجہ سے لوگوں کو کافی پرسانی ہو رہی تھی اور ڈنگو بھی چاہے جگہ پھیل رہا تھا اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ ابھی کنٹینیو وارڈ میں ہر جگہ سفائی کر رہے ہیں پانی کا ابھی اس طرح نکل رہا ہے جو کافی لمبے سمیں سے وہاں پہ ہی رکا ہوا تھا دوائی بھی ڈال رہے ہیں اور یہ پورے وارڈ میں بھی دیکھ کے جگہ جگہ جہاں پرانے نالیاں ہیں جمی ہوئی ہے نہیں نکل پا رہا ہے سب کو ساف کر رہا ہے اور یہ نیرنتر چلتے رہے گا اور وارڈ کے وارڈ میں نیرنتر ہم لوگ سیوک کر رہے ہیں لوگوں کو ابھی سیوک مل رہا ہے اور ابھی سواس ویباق سے بھی میری بات ہوئی تھی انہوں نے بھی کافی مزدور بھیجیں اور سفائی کل رہی ہے یہ بہت پہلے سے ہی ایسا نالی بنایا گیا ہے کہ اس کا ڈاؤن نہیں ہے وہ ایک جگہ استھر ہو جاتی ہے نالیاں جو پورانی بنی ہوئی ہے اور کئی ساری نالیاں تو اسی یہ بیسو سال پچیس سال سے نہیں بنی ہے پھر بھی اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس میں کچھ رہا ہے اس کو نکال کے ہم لوگ پانی کا استھر نکلے وہاں سے اعلیٰ ہے کہ نگر نگم کے ادھکانس وادوں میں رسوک داروں سہیت انہیں لوگوں دوارہ نالیوں پر اتی کرمڑ کر لیا گیا ہے جس سے نالیوں کا استھیتو ہی سماپت ہو چکا ہے گندے پانی کی نکاسی کے ابھاو میں وادوں میں جل جمعوں کی استھیتی بنتی ہے نالیوں سے اتی کرمڑ ہٹانے پورو میں نگر نگم دوارہ اویان شروع تو کیا گیا تھا لیکن کنی کانوں سے اسے بیچ میں ہی بند کر دیا گیا گرینڈ ایشین نیوز کے لیے بھیلائی سے سنجی دوبے